موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ کے رہنے والے دو طریقوں سے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرتے تھے ایک تجارت اور دوسرے مویشیوں خاص طور پر اونٹوں کی پرورش کے ذریعے حضور علیہ السلام نے تجارت کو ذریعہ معاش بنانا پسند فرمایا سوداغر قیس بن زید اپنا سامانی تجارت حضور علیہ السلام کے سپورت کر دیتا تھا تاکہ وہ اسے فروخت کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں لے جائیں حساب کتاب میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء تجارت کی فروخت کے لیے جب بھی سفر پر روانہ ہوتے مکہ کے دوسرے تاجر یہ خواہش کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان تجارت بھی لے جائیں انہی تاجروں میں سے ایک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کو یہ پیغام بجوایا کہ اگر وہ چاہیں تو ان کے تجارتی کاف لے کے ہمرا سفر پر روانہ ہوتے حضور علیہ السلام نے اس پیشکش کو اپنے چچا کے مشورے سے قبول کر لیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے شہر کا انتقال ہو چکا تھا ان کی خاندانی شرافت عزت و توقیر اور عالی کردار کی بنا پر مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور سردار ان سے شادی کے خواہ تھے حضور علیہ السلام کی مجموعہ صفات ذات نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بہت متاثر کیا انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بن منبی کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا نکاہ میں بنی حاشم اور روسہ مکہ شریک ہوئے حضور علیہ السلام نے پانچ سو درہم بطور حق مہر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ادا کی یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ حق مہر کے طور پر بیس اونٹ دیے گئے تھے سن چھے سو پانچ عیسوی میں جبکہ حضور علیہ السلام پینتیس سال کے تھے مکہ میں دو ناخشگوار واقعات پیش آئے پہلا یہ کہ خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی اور دوسرا یہ کہ سیلاب اس کے کچھ حصوں کو بہا لے گیا جس کی بنا پر خانہ کعبہ کو خاصا نقصان پہنچا قریش کے دس قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سے چندہ جمع کیا جائے اور عوامی چندے کی مدد سے خانہ کعبہ کی مرمت کی جائے مرمت کا کام جس رومی مہمار کو سوپا گیا اس نے مشورہ دیا کہ مرمت کے بجائے خانہ کعبہ مکمل طور پر ڈھا دیا جائے اور اثر نو تعمیر کی جائے قریش کے بزرگوں نے سلا مشورے کے بعد خانہ کعبہ کو ڈھانے کی منظوری دے دی اور رومی مہمار نے بلا توقف اپنا کام شروع کر دیا تعمیر کعبہ میں تمام قبائل نے مڑ چڑھ کر حصہ لیا لیکن جب حجرِ اسود کی تنصیب کا مرحلہ آیا تو قریش کے دس قبیلوں کے درمیان شدید اختلاف ہو گیا کیونکہ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجرِ اسود کو خانہ کعبہ میں لگانے کا احزاز صرف اسے حاصل ہونا چاہیے اس قضیعے کا حل حضور علیہ السلام نے یہ نکالا کہ ایک چادر منگوا کر حجرِ اسود کو اس چادر پر رکھ دیا اور قریش کے سرکردہ لوگوں نے اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑ کر اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار تک لے گئے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چادر کا ایک کونہ اپنے ہاتھ میں تھاما اور قریش کے دوسرے لوگوں کی مدد سے حجرِ اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار تک پہنچا کر نصف کر دیا موسیقی